السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹھی ون دوستو آج کی ویڈیو میں ہم فاور فول الیکٹرک انسٹین وارٹر ہٹر بنائیں گے اور اس میں ڈبل سیفٹی ہوگی شاک فروپ ہوگا تو یہ ویڈیو تھوڑی سے لمبی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کافی محنت لگنے والا ہے تو اس ویڈیو کو یہی بھی بلائک کر دیں اور ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کر دیجئے باکہ آپ کے سمجھ میں آجائے کہ اس ویڈیو میں ہم کیا کیا چیز یوز کرنے والے ہیں تو چلیے دوستو بنا ٹائم میں اس کے ہوئے شروع کرتے ہیں تو گزر بنانے کے لیے ہمیں دو انچ کا پائپ چاہیے کم سے کم تین فٹ ہونا چاہیے اور ایک آدھی کا فیویسی پائپ چاہیے تو کم سے کم ایک فٹ یادہ فٹ آپ کا لگے گا اور اس کے علاوہ ہمیں دو پندر سو وارٹ کے راٹ چاہیے کیونکہ انسٹین گزر جو ہے وہ تین ہزار وارٹ سے کم راٹ پہ جو ہے آپ کو پانی انسٹینلی گرم نہیں کر سکتا اس لیے ہم دو پندر پندر سو وارٹ کی لگائیں گے اگر آپ کے پاس تین ہزار وارٹ کھائے گیا تو آپ ایک بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمیں ڈیڑھ بائی سو وقت دو بوش چاہیے اس راٹ کو فٹ کرنے کے لیے اور دو آدھی کے ایمو چاہیے اور دو جو ہے ہمیں فیمن ساگٹ چاہیے جو کہ وارٹ ساگٹ بھی اس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ دو انچ کے دو ایمو چاہیے اور دو ہمیں دو انچ کے ایمو چاہیے تو چلیے پٹا پٹ سے اس کو شورو کر لیتے ہیں اور اس پیپ کو جو ہے ہم اس راٹ کے مطابق کٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارے راٹ کا سائز ہے وہ گیارہ انچ ہے تو اس کو ہم تیرہ انچ کٹیں گے تاکہ ہمارے پائپ میں کوئی کمی نہ آئے تو تیرہ انچ میں دو پیس کٹ لیتا ہوں جلدی جلدی سے تو دو پیس میں کٹ لیے اب جو ہے میں نے اس کے لئے کو یہاں سے اس طرح فٹ کر دینا ہے اور اس میں یہاں پہ چھوٹا سا فیس لگانا ہے تو اس کے لیے میں ایک فیس کٹ لیتا ہوں تو اس میں ہمارا دو انچ کا فیس لگے گا دو انچ فیس میں اس اور کٹ لیتا ہوں تو دوستو آپ اس کو میں اس طرح جلدی جلدی فٹ کر لیتا ہوں اور دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس میں جو آپ نے پائپ یوز کرنا ہے یہ جو ہے آپ نے موٹے گیچ کا یوز کرنا ہے یہ جو ہے میں یوز کر رہا ہوں یہ بی کلاس کا پائپ ہے تو یہ دو ایبوں میں نے چھوڑ دیا اس کے اوپر میں بات میر پی لگا ہوں گا پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ اس میں ہم نے راٹ کیسے پٹ کرنا ہے تو راٹ پٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ جو بوش ہے سو بائن جی کا اس کو ہم نے اس پائپ کے اوپر اس طرح رکھ لینا ہے تو اس کے اوپر میں نے نشانے کر لیے اب میں اس کو کٹ کر لوں گا اور اس کو ہم نے بہت آسانی سے اس طرح کٹ دینا ہے تو اس کو ہم نے کتنا کٹ دینا ہے اس کو ہم نے اس میں اتنے گریپ بنا دینا ہے جس میں ہمارا یہ بوش پل اندر چلا جائے تو اس لکیر جیتنا ہم نے اس میں یہ گریپ بنا دینا ہے تاکہ ہمارا یہ بوش اس میں اندر چلا جائے اور بلکل اس پائپ کے اوپر لیول ہو جائے تو چلیے اب اس کو پہلے لگا لیتے ہیں تو دونوں کے پائپ پٹس چکے تو اگر ہم اپنا ٹیٹ کریں گے تو اچھی طرح سے پس جائے گا موشن اس منتوب کو کٹ کریں گے جس میں میں نے اس طرح زقاٹ کٹ کٹ ہا ہlt تو اچھی طرح سے پس چکا nous میں یہاں پہلے نشانہ لگا دیتا ہوں اور پھر اس میں سراخ کریں گے تو اس میں آپ سراخ سوہ انچی کی پائپ کو گرم کر کے بھی اس میں سراخ کر سکتے ہیں اور میں اس میں سراخ کرنے کے لئے ایڈجسٹیبل ہولسائیوز کروں گا اس کے ذریعے میں اس میں سراخ کروں گا تو اس میں ہم نے اتنا سراخ کرنا ہے تاکہ اس میں ہمارا ریڈ راڈ آرام سے چلا جائے تو اس میں جو سراخ ہو چکا ہے یہ راڈ ہمارا آرام سے اس میں اچھی طرح سے چلا جاتا ہے تو اسی طرح دونوں انڈ کیپوں میں بھی سراخ کرنی ہے کیونکہ دونوں سیڈوں سے ہم نے اس میں راڈ لگانے ہیں تو اس کا یہ جو باقی حصہ ہے چھوڑیا جو آؤٹ باہر والی سیڈ پہ ہے اس کو میں گرینڈر سے کٹ لیتا ہوں کیونکہ یہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے مجھے حالی اس کا یہ رنگ چاہیے تو یہ دونوں گوش میں نے اچھی طرح سے کٹ کی ہے اور یہ اب آسانی سے فیکس بھی ہو جائیں گے تو اب جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا انڈ کیپ کہا تک اس پر فٹ ہو رہا ہے تو اس سے اندر والی سیڈ پہ جو ہے ہم انفٹ اور آؤٹ فٹ کے لیے سراخ کریں گے پانی انفٹ اور آؤٹ فٹ کے لیے تو اس سے اس سیڈ پہ جو ہے ہم اس سراخ کریں گے تو اس میں بوش لگانے کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر پہلے انڈ کیپ ٹیٹ کر لیتے ہیں دونوں سیڈ اوپر تو دونوں پائپ پر میں نے انڈ کیپ لگا دیئے اور اس میں اندر آپ لوگوں کو بوش نظر آ رہے ہیں ایل پی لگانے سے ایک دفعہ پہلے ٹیسٹ کر لیں تاکہ ہمارا ایلیمنٹ جو ہے یہ جو ہمارا بوش ہے وہ سیدھا لگ جائے اور اس میں یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ بلکل سینٹر میں آ جائے تو یہ بلکل سینٹر میں ہے ایلیمنٹ تو ابھی جو ہے میں اس کو دونوں سیڈ پہ وہ لگائیتا ہوں اور اس کو میں یو ٹائپ کا بنانیتا ہوں تو دوستو یہ ہمارا لائف ٹائپ مالک ازر ہے اور اس میں جہاں ہم راڈ لگائیں گے تو اگر ہمارا کوئی بی راڈ سڑ گیا تو اس کو ہم باسانی سے نکار سکتے ہیں تو ابھی جو ہے پائنلی ہم اس میں انفٹ اور آؤٹکٹ کے لیے دو سراخے کر لیتے ہیں ایک ہی سائٹ پہ اور ایک ہی سائٹ پہ تو اس کو پہلحال یہاں پہ رکنے کے لیے میں اس پہ ایک پیس لگا دیتا ہوں تو ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دو اس دونوں راڈوں میں اپنا آٹیمیٹرک ٹیمپریچر کانٹرولر ہے اس میں لگا رہنے دیں گے اور اس کے ساتھ ہم ایک اور کانٹرولر لگائیں گے جیسے ہم ٹھوٹی آن کریں گے تو یہ آن ہوں گے جیسے ٹھوٹی بند کریں گے تو یہ بند ہوں گے بے سہیے کانٹرولر جو ہے یہ فانی جب فوری گرم ہو جاتی ہے تب بند ہو جاتا ہے تو یہ بھی اس میں سیفٹی کی طور پر لگے ہوں گے اس میں ہم الگ سے ایک اپنا سنسر بنائیں گے جسے ہم جیسے ٹھوٹی آن کریں گے تو وہ آٹومیٹرک ٹھوٹی ہم بند کریں گے تو یہ آٹومیٹرک دوبارہ بند کریں گے تو دوستو اس گزرک آٹومیٹرک آن آپ کرنے کے لیے ہم اس مگنٹ کا یوز کریں گے جو آپ کو آسانی سے کسی بھی دکان سے مل جائے گا دس چیہ بیس روپے کا تو یہ مگنٹ ہم یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ریٹ سوچ یوز کریں گے اس کو ریٹ سوچ کہتے ہیں اور یہ مگنٹ سے آن آپ ہوتے ہیں تو یہ ہم یوز کریں گے اگر آپ نے اس کو حرید نہ ہے تو اس کا لنگ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور یہ مگنٹ آپ کسی بھی آم دکان سے خالی سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کو ایک الفی چاہیے الفی کا ڈکن ہم لے لیں گے اور ایک ہمیں اسی کا پائپ چاہیے جو پانچ آٹ کا پائپ ہے میں نے فیس کاٹا ہوا ہے اس گزر کو ہم آٹومیٹر کو آن آپ کرنے کے لیے اس مگنٹ کو جہے الفی کا جو ڈکن ہے اس میں اس کو پسائیں گے تو یہ اس میں بہت اچھی طریقے سے پس چکا ہے یہ اس سے نہیں نہیں لے گا اور اس کو جو ہے ہم یہ جو کپر کا پائپ ہیں اس کو میں یہاں سے اور یہاں سے کٹوں گا پھر ہار اس کو میں نے کٹا نہیں ہے میں آپ لوگوں کو ہاری طریقہ دکھاتا ہوں تو اس کپر والا پائپ کے اندر لگائیں گے اور اس پی وی سی پائپ کے اندر ہم اس کو فٹ کریں گے تو جب ہم اس کے اندر فٹ کریں گے تو اس کے اوپر تو اس کے اوپر ہم ایک ریڈ سوچ لگائیں گے تو ریڈ سوچ جو ہے جیسے ہم پانی آن کریں گے تو پانی کے ذریعے ہمارا یہ کپر والا پائپ اوپر ہوگا تو جیسے یہ اوپر ہوگا ہمارا ریڈ سوچ آن ہوگا اور اس سے ہمارا گیزر چٹ پڑے گا جیسے ہم ٹوٹی بند کریں گے تو یہ واپس نیچے بیٹھ جائے گا اور ہمارا گزر آٹومیٹرک بند ہو جائے گا تو اس سے ہم آٹومیٹرک سویچ بنائیں گے میں نے اس میں سراخ کر لیا اور یہ ہمارے لیے بہت بیسٹ کام ہو چکا ہے تو جیسے یہاں سے پریشر جائے گا اور ہمارا مگنٹ یہاں سے اوپر ہوگا تو اس سیڈ سے پانی ہو کے نکلے گی اور ہمارا مگنٹ یہاں پر رک جائے گا تو یہاں پہ ہم ریٹھ سویچ لگا لیں گے اب باہر والی سیڈ پہ اس پی ویسی کے باہر والی سیڈ پہ تو ریٹھ سویچ آٹومیٹرک آن ہوگا اور اس سے ہمارا پورا گزر چلے گا تو چل گئے یہ بہت بیسٹ طریقہ ہے آپ لوگوں کو بھی کافی پسند آئے گا تو اب اس کا اوپر والا جو سائٹ ہے اس کو میں چاروں سائٹ سے موڑ لیتا ہوں تاکہ ہمارا مگنٹ پانی کی پریشر سے یہاں سے اوپر نہ جائے تو اس کو میں نے کچھ اس طرح کٹ دیا دو سر چھوڑ دیا اور باقی سر اپیر میں نے کٹ دیا تو اس کو میں اندر کی طرف موڑ لیتا ہوں تو دونوں سر اندر کی طرف اس طرح موڑ دیئے تو اب جوہے ہمارا مگنٹ جیسے یہاں سے اوپر آئے گا تو اس سے پانی کی پریشر سے اس سے باہر نہیں نگلے گا یہاں پر رکے گا تو جیسے اب ہمارا میگنٹ اوپر آئے گا تو اس کے ساتھ رکے گا اس سے اوپر نہیں جائے گا تو اب جو ہے میں اس میں نیچے کی طرف سے کچھ پیچ لگا لیتا ہوتا کہ یہ نیچے بھی نہ نکلے اور اس کو جو ہے میں پھر اس کے بعد فی وی سی پائپ کے اندر جو ہے پیچ کروں گا تو اب جو ہے میں نے اس میں یہ مینگنٹ اندر ڈال دیا اور اس کے نیچے والے سیٹ میں میں ایک پیچ لگا لیتا ہوتا کہ یہ اس سے واپس نہ نکلے نیچے کی طرف تو اب جو ہے یہ دونوں سیڈوں پر نہیں نکن رہا اس دوسرے سیٹ کو میں کٹ دوں گا اور اس کو میں اس کے اندر فیٹ کر دوں گا اور اس کے اوپر میں ریٹ سوچ لگا دوں گا یہ ہمارا مینگنٹ والا جو پائپ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب جو ہے ہم نے اس پیوی سی پائپ کے اندر جو ہے لگا دینا ہے اور اس کا یہ جو باقی حصہ ہے اس کو ہم نے گلوگن سے بن کر دینا ہے تاکہ سائٹ سے پانی نہ جائے اور اسی پائپ کے اندر سے پانی جائے تو تب جا کے ہمارا مینگنٹ جو ہے اوپر جائے گا اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارا ریٹ سوچ آن ہوگا تو اس کے لئے پانی نہ نی مینگنٹ سے سب جو ہے میں نے تیار کر لیا اور اب جو ہے میں اس کے حساب سے ٹوڑا سا پائپ کاٹ دوں گا اور اس پائپ کے اندر جو ہے اس کو فٹ کر دوں گا اس طرح تو آدھی کے پائپ پیوی سی پائپ سے میں نے دو پیس کاٹ دی ہے ایک جو ہے سیمپل میں آوٹ فٹ فی لگاؤں گا اور ایک انفٹ فی لگاؤں گا اس کو بھی میں نے الفی سے جو ہے بان کر لے اور اس کے ساتھ آگے جو ہے میں یہ ساکٹ لگاؤں گا تاکہ ہمارا جو کنیشن پائپ ہے وہ آرام سے اس کے ساتھ لگ جائے تو اس میں سے اس ایک کے اندر جو ہے میں اپنا بانگنٹ والا یہ جو سینسر ہے میں اس کو اندر فٹ کر لیتا ہوں اور یہ جو سایٹ پر خالی جگہ ہے تو اس بانگنٹ سنسر میں یہ جو خالی جگہ ہے پانتو والا اس میں میں گلوگن لگا کے اس کو میں بان کروں گا گلوگن سے تاکہ اس کے سائٹ سے پہ لیے جائے اور اس پائپ کے سنٹر سے پانی جائے تو اس میں میں نے سنسر لگانے کے بعد سیڈوں پر گلو گن بھی لگا لیا تو اس کو میں اندر سے ناب لیتا ہوں اس سنسر کو اور اس کا میں باہر کے سائٹ پر نشانہ کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں پتا چل جائیں کہ ہمیں کس جگہ پر جو ہے اپنا ریٹ سوچ لگا دینا ہے تو یہ میں نے اس پر نشانہ لگا لیا اور اب جو ہے ہم نے اس جگہ پر اپنا ریٹ سوچ لگا دینا ہے تو پہلے جو ہے میں اس کو لگا لیتا ہوں اور اس میں سیمپل یہ انپوٹ ہو گیا اور یہ آؤٹ پوٹ ہو گیا اب میں نے اس کو الفی سے بند کر دینا ہے اور پھر اس کو میں نے ایک دفعہ ٹیسٹ کر دینا ہے تو ریٹ سوچ کے ساتھ میں یہ ریلے لگاؤں گا جو کہ دس ایمپیر کا ہے لیکن اس میں چار پائنٹ ہے تو ہم چار پائنٹ جو ہے افس میں لگائیں گے تو یہ اس ایمپیر تک جو ہے یہ ہمارا لوٹ اٹھائے گا تو اس کو پھر حال میں اس ریٹ سوچ کے ساتھ اس مگنٹ سنسر کے اوپر چھک کر لیتا ہوں تو یہ بلکل فرفیکٹ کام کر رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے اسی نشانے کے اوپر رکھ لیا اور یہ آن ہو جاتا ہے جیسے میں اس سے دور کرتا ہوں تو یہ بند ہو جاتا ہے تو اس کو میں اس جگہ میں فٹ کروں گا تو جیسے ہی اس میں پانی آئی گی اور یہ ریٹ سوچ اس مگنٹ جو ہے اوپر کرے گا تو ہمارا ریلے آن ہو گا اور ہمارے دونوں راٹ چلیں گے جیسے پانی دوبارہ سے آپ کو ٹھیک بند کرو گے تو پانی بیٹے گی اور یہ مگنٹ جو ہے خود نیچے بیٹے گا تو یہ ریلے بند ہوگی اور اس سے جو ہے ہمارا دونوں راٹ جو ہے ہمارا بند ہوں گے تو ویرنگ کرنے سے پہلے اس کے لیے جو ہے ایک اچھا سا کور بنا لیتے ہیں ساڑھے دو انچ کا سائز ہے اس حساب سے جو ہے میں اس کے لیے فی وی سی شیٹ سے جو ہے کور بنا لیتا ہوں اس سے پہلے جو ہے میں اوپر والا سائٹ بنا لیتا ہوں تو اس کے انچے انچائی تین انچ سے تھوڑا سا کم ہے تو اس کو میں اوپر والا کور جو ہے اس شیٹ سے ناف کے کٹ لیتا ہوں اور پھر اگر میچے والا شیٹ بچ رہا تھا تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کو پھر ہم کسی اور چیز سے بنا لیں تو گزر گڑیے میں نے فی وی سی شیٹ کٹ دیا اور ہم جو ہے میں نے یہ اس کا اوپر والا کور ہے یہ میرے نشانے لگا لیے اس کے دونوں سائٹ میں اس طرح نرم کر کے اوپر کروں گا اور اس کے اوپر والے سائٹ پہ لگاؤں گا اور اس کے نیچے والے سائٹ کے لیے ہم کوئی وار شیٹ دیکھ لیں گے تو اس طرح ہمارا کور تیار ہو چکا ہے اوپر والا اور اب ہم اس کا نیچے والا کور تیار کر لیتے تو ابھی نیچے والا کور بھی بنا لیتا ہوں اس کو میں فی وی سی شیٹ سے بناوں گا تو یہ نیچے والا فی وی سی جو ہے لیک پائپ والا ہے تو یہ جو میرے نشانے لگا ہے اس کے پاتو والے سائٹ جو ہے میں اس کے اوپر کی طرف موڑوں گا اور پھر اس کے اوپر یہ والا کور رکھ کے اور سائٹ اسے پیچ جو ہے دونوں سائٹ اسے پیچ ٹیٹ کریں گے دوسری شیٹ کی بھی میں نے دونوں سائٹ موڑ دی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم اس طرح اس میں لگائیں گے اور اس سائٹ سے بھی پیچ لگائیں گے اور اس سائٹ سے بھی پیچ لگائیں گے اور یہ اس کا اوپر والا سائٹ ہے تو اس کو ہم کلر کریں گے یہ بہت ہفسوس ہے نظر آئے گا اور اس میں ہم اپنا گزر اس طرح فٹ کریں گے یہ اس میں ہم اندر لگا لیں گے یہ میرا گزر ہے اور اس کے بیک سائٹ میں میں نے ایک پٹی لگائی ہوئی تھی ایک میں نے ایک اور لگائی ہے تو اس کو ہم اس میں کچھ اس طرح سے فٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پائپ نکل آئے انفٹ اور آؤٹ فٹ والا یہاں سے وائر نگلے گا اور اب جو ہے میں نے اس میں یہاں پہ سینٹر میں دو سراخ کر لینے ہیں اور یہ دو نٹ جو ہے میں نے اس میں لگا دینے ہیں یہ اس میں پیکس ہو جائے گا اگر آپ کا اس میں کوئی راڈ سڑ جائیں تو یہ دو نٹ کل کے آپ اس کو باہر کر کے اور اس کو راڈ بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہ بالکل پروپیشنل کی ذر کے طرح میں نے بنا لیا ہے تو آپ لوگوں نے بالکل بھی ٹینشن نہیں لینا کسی بھی ٹیم خراب ہو جائے تو آپ اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں تو اب جو ہے پائندلی میں اس میں سراخ کر لیتا ہوں اور یہ دونوں نٹ جو ہے یہ بھی میں اس میں ٹیٹ کر لیتا ہوں جی دیجے لیے تو یہ ایک نٹ ہو گیا تو اسی طرح میں یہاں پہ ایک اور بھی نٹ لگانیتا ہوتا تاکہ یہ مضبوط ہو جائے تھوڑا سا تو یہ کور ہمارا اس کے ساتھ ٹیکس ہو گیا ہے بہت اچھی طریقے سے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اب جو ہے میں نے اس میں یہاں پہ کھل کے لیے سراخ کرنا ہے جس جگہ پہ ہم اس کو ٹانگیں گے تو اس کو کے لیے یہاں پہ ایک سراخ کر لیتا ہوں تاکہ ہم اس کو ایک کھل سے ٹانگ سکے تو یہ کھل کا سراخ ہو گیا اس کو ہم یہاں سے کھل کے ساتھ ٹانگیں گے تو دوستو اگر ہمارا 100% پیار ہو چکا ہے اب حالی اس میں ویرنگ رہتا ہے تو اس میں جلدی جلدی سے ویرنگ کر لیتے ہیں اور ویرنگ کرنے کے لیے ہمیں اس کو ایک دبا پھر سے کھل لیتا ہوں اس میں میں راڈ لگا لیتا ہوں تو یہ میرے پاس دو راڈ ہے اس کو راڈ کو لگانے کے لیے پہلے ہم ان دونوں راڈوں سے ٹیٹ کرنے سے پہلے ہم اس کو یہاں پہ ایک وارشل لگائیں گے رابڑ کا میں نے دونوں کو وارشل لگا دیا اور پھر اس کو اس میں اچھی طرح سے ٹیٹ کر لینا ہے تو دو دو راڈ اچھی طریقے سے فٹ ہو چکے ہیں آپ اس کو فائنل فٹ کر لیتے ہیں تو ان دونوں میں میرے ٹیپریشہ کٹرولر لگا لیتا ہوں پہلے کور میں بان کرنے سے پہلے میں اس کا ویرنگ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو کور میں فرافر بان کریں گے اس کی کنیکشن کے لیے میں اس کا تار یوز کر لیتا ہوں اور دو راڈ آپس میں ایک تپا جوڑ لیتا ہوں دو راڈ میں نے آپس میں جوڑ لیا ہے نیوٹل نیوٹل کے ساتھ لگایا اور پین سپیس کے ساتھ لگایا تو ان دونوں کو جہاں میں ابھی ساٹھ ڈگری سینٹیگریٹ پہ لگا دیتا ہوں اور ابھی اس کا باقی فٹنگ کر لیتا ہوں ابھی اس کو چلانے کے لیے یہ پانچ ایمپئر کا ریلے میں یوز کروں گا تو پانچ ایمپئر اس کا ایک پوائنٹ ہے تو یہ چار پوائنٹ جو ہے میں آپس میں سلڈرنگ کروں گا تو یہ ایمپئر ہو جائے گا تو یہاں سے انفٹ ہوگا اور یہاں سے آؤٹپوٹ ہوگا جسے ریلے آن ہوگی تو ہمارے آؤٹپوٹ پہ کرنٹ آئے گا تو اس کا فیز والا وائل اس کو میں کٹ لیتا ہوں اور یہ ریلے کے چار پوائنٹوں کے ساتھ میں اس کو سلڈرن کر لیتا ہوں اس کی فیز والی سائٹ میں میں ریلے لگا لیا جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے جس سائٹ پہ یہ ریلے آن ہوتی ہے اس سائٹ والے فائنٹ جو ہے میں نے اس کے ساتھ لگا لیا چار پوائنٹے سے انپیر تک لوڈ ہمارا ریلے اٹھا سکتا ہے تو یہ ہمارا فیز ہو گیا اور یہ نیوٹل ہو گیا تو اب اس ریلے کو جو ہے ہم نے اس ریلے سوچ کے ذریعے آن کرنا ہے تو جیسے ہم ٹوٹھی آن کریں گے ہمارا بنگلٹ سنسر اوپر ہوگا ریلے سوچ آن کرے گا اور ریلے سوچ ہمارے ریلے کو آن کرے گا تب جا کہ ہمارا گیزر چلے گا تو چلیئے اب اس کے ساتھ میں ریل سوچ لگا لیتا ہوں جلدی جلدی سے تو یہ میرا پاس ایک ریل سوچ ہے اور اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے یہ ششے کا ہے تو اس کے دونوں سائیڈ اس طرح موڑ لینا ہے پہلے اس کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں تھوڑا سا الپی لگا کے اس کو میں چھپکا دیتا ہوں تو ریل سوچ کو میں نے دونوں تارے لگا لی اور اس کے اوپر میں نے سرپ پہ چڑھانی ہے دونوں سائیڈوں پہ تو اگر آپ نے یہ ریل سوچ خریدنا ہے تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں اور یہ ہمارے ریلے کے مین تارے ہیں تو اس طرح کو میں اس طرح مین تاروں کے ساتھ لگا لوں گا تو اس کو میں نے مین تاروں کے ساتھ لگا دیا جیسے ہم یہاں سے ٹوٹی آن کریں گے تو مگنٹ سنسر اوپر ہوگا اور یہ ہمارے ریل سوچ کو آن کرے گا تو ریلے آن ہوگی تو ریلے کے آن ہونے کے بعد ہمارے دونوں رات چل پڑے گا اور اب اس کا اوپر والا کور ہے اس میں میں نے کچھ لائٹے لگانی ہے سب سے پہلے میں اس میں یہ ٹیمپریچر میٹر لگا دیتا ہوں تاکہ ہم نے ٹیمپریچر کا بھی پتہ چلے کہ کتنا ٹیمپریچر ہے تو اس میں میں نے لائٹو کی سراخ کر لی اور ٹیمپریچر میٹر کا بھی سراخ کر لیا تو اب میں اس کو کلر کر لیتا ہوں اور کلر کرنے کے بعد اس کا فرافر فٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کو پھر ٹیمپریچر بھی کر لیتے ہیں تو اس کی دوسری سیٹ کو بھی یہ باہر والے سیٹ کو کلر کر لیتا ہوں تو کلر ہونے کے بعد اس کا فرافر فٹنگ کر لیتے ہیں تو اس میں میں نے لائٹیں فٹ کر لیا اور ٹیمپریچر میٹر بھی میں نے اس میں الڈرڈی فٹ کر لیا ہے تو اب اس کا کنیکشن کر لیتا ہوں کنیکشن لائٹوں کا ہم اس طرح کریں گے کہ جتنے بھی لائٹیں ہیں سب لائٹوں کا ایک اقتار ہم آپس میں ملا لیں گے تو اس کو ہم سیدھا نیوٹن کے ساتھ لگا دیں گے تو یہ ہو گیا ہمارا نیوٹن والا تھا تو اب یہ جو سب سے نیچے والا لائٹ ہے اس کو ہم نے ریٹ سوچ رلے کے ساتھ لگانا ہے تو جیسے ہمارا ریٹ سوچ آن ہوگا تو یہ لائٹ آف ہوگا اور یہ دوسرا لائٹ جو ہے اس کو ہم نے فاور کے ساتھ لگانا ہے تیسرا لائٹ ایک رات کے ساتھ لگانا ہے اور چوتا لائٹ دوسرے رات کے ساتھ لگانا ہے تو یہاں پر میرے پاس ایک پتلا تار ہے جس میں چار تار ہے تو اس کو میں ایک ایک تار جوے ایک چیز کے ساتھ لگا لیتا تو سب سے پہلے جو آٹ والا پائپ ہے اس کے اوپر ہم اپنا ٹیمپرچر سنسر لگا لیتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک سراخ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ٹیمپرچر سنسر تو اس کو میں نے APCEA لگا لیا اس آوٹ والی فائد میں ہے تو دوستو اب اس کا فائنال ویری میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ جو چھا لائٹے ہیں اس میں جو اوپر والے دو لائٹے یہ ہمارے ایک i elemen کا ہے دوسرا دوسری element کا ہے اور یہ جو سیلٹر والا ہے یہ ہمارے فاور کا ہے اور یہ جو سب سے نیچے والا ہے یہ ہمارے ریٹ سوچ کا ہے تو ہمارا ریٹ سوچ جیسے آن ہوگا تو یہ آپ ہوگا جیسے ہمارا ریٹ سوچ دوبارہ آپ ہوگا تو یہاں ہوگا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا ریوٹ سوچ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہاں پر ان سب کی نیوٹر میں نے افس میں ملا کے اس کو میرے نیوٹر ٹارے ساتھ لگا لیا اور اس چھاہتاروں میں جو ہے یہ دو گرین والے جو میں نے لگا لیا ایک میں نے ایک راڑ کے ساتھ لگا لیا دوسرا دوسری راڑ کے ساتھ لگا لیا راڑوں سے پہلے میں نے تحمل ترمو سٹیٹ جو میں نے ارزی طور پر اسے باہر نکال دیا ہے تاکہ میں اس کو چک کر سکتا ہوں اگر میں اس کو اس میں اندر لگا کے چک کروں گا تو یہ راڑ جو ہے ہمارے سڑ جائیں گے کیونکہ یہ ہیٹ اپ ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے ترمو سٹیٹ دونوں باہر کیے ہوئے ہیں دونوں گرین تارے جو ہے اس کو میں نے ترمو سٹیٹ کے ساتھ لگا لیے ہیں دو نمبر ایک نمبر پوائنٹ کے ساتھ اس میں دو پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں ایک کے اوپر ایک لکھا ہوتا ہے دوسرے کے اوپر دو لکھا ہوتا ہے جو ایک نمبر پوائنٹ ہے اس کے ساتھ میں نے اس کے دو جو فیس والے پوائنٹ ہے اس کو میں نے ایک نمبر پوائنٹ کے ساتھ دونوں لگا لیے اور جو پاور وانا پوائنٹ تار ہے اس کو میں نے الریڈی فیس کے ساتھ لگایا ہوا ہے یہ یلو کلر کا جو لائے تار ہے یہ فاور لائٹ کا ہے اور جو ریٹ سوچ کا تار ہے یہ ہمارے پاس یہ وائٹ تار ہے اس کو میں ریلے کے اس سائٹ پہ لگاؤں گا تو یہ ریلے ہماری اس ریٹ سویچ کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ ہمارا جس ٹیم جس ٹیم ہمارا ریٹ سویچ آن ہوگا اس ٹیم ہمارا یہ لائٹ بند ہوگا جسے ہمارا ریٹ سویچ بند ہوگا تو اس ٹیم ہمارا یہ لائٹ آن ہوگا تو یہ اس کا الٹا کام کرے گا تو جس ٹیم ہمارا ریٹ سویچ کام نہیں کرے گا تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ لیٹ آن ہے تو یہ میں نے اس کے ساتھ لگا لیا تو اب جو ہیں میں اس کو یہاں پہ ایک کنیکٹر لگا دیتا ہوں اور کنیکٹر سے آوٹ سائٹ پہ جو ہیں اور یہ اس کا ویرنگ مکمل طور پر کمپیٹ ہو گیا ہے اس کو میں یہاں پہ کنیکٹر لگا دیتا ہوں تو یہ ویرنگ مکمل طور پر کمپیٹ ہو چکا ہے اب اس ریلے کے اوپر میں تڑا سا ٹیپ لگا دیتا ہوں تو اب اس کو آوٹ پور تار لگانے کیلئے میرے پاس ایک سو دس یتر کا فول کافر ہیوی تار ہے اس کو میں لگاؤں گا اور اس کو اس میں فٹ کرنے کے لیے میں یہ جوانڈ کا یوز کروں گا جو واتر فول جوانڈ ہوتا ہے اس کو میں نے بیچ میں کٹا ہوا ہے تو ایک فس یہ ہے اور دوسرا فس میں نے پچھلے گزر میں لگایا تھا تو یہاں سے جب ہم اپنے نٹ ٹھٹ کریں گے تو یہ تار جو ہے اس میں پس جائے تو یہ تار ہمارا اس میں اچھی طرح سے پس جائے گا تو اب یہ جو دو تارے ہیں اس کو میں کنیکٹر میں لگا دیتا ہوں اور ہمارا گزر جو ہے تیار ہے تو دوستو یہ ہمارا گزر تیار ہو چکا ہے اب جو ہے اس کو بند کر لیتے ہیں بند کرنے سے پہلے میں اس میں یہ اس کے جو اتر مستٹ ہے یہ لگا دیتا ہوں دونوں راڈوں میں تو دوستو یہ پل تیار ہو چکا ہے اور یہ اس کا این فٹ والا پائپ ہے تو دوستو اس کو کنیکٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دو جب آپ اس کو ٹھنڈا والا پائپ کنیکٹ کرو تو اس میں پانی آن کر دو اور یہاں تک اس سے پانی نکال دو آؤٹ فٹ والی سیڈ تک تاکہ اس میں اندر جو ہوا ہے وہ نکل جائے کیونکہ یہ دو انچ کا پائپ ہے اگر اس کو ہم سیدھا لگائیں گے اور دونوں پائپ کنیکٹ کریں گے تو ایک ایک والا جو پائپ ہے اس میں ہمارا ائر بلاک ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہمارا لیفٹ سائیڈ والا ایلیمنٹ جیل سکتا ہے تو اس لیے ہم پہلے ٹھنڈے فائپ کا کنیکٹ کر لیں گے اور یہاں سے جیسے پانی باہر نکل آئے گا تو اس کے بعد ہم یہاں سے گرم پانی والا فائپ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ہمارا نکل جائے گا تو اس کو ہم نیکس ویڈیو میں ٹیسٹ کریں گے اس ویڈیو میں میں اس کو خوالی تڑی دھر کے لیے آن کر کے چھک کر لیتا ہوں تو جیسے میں نے شو لگا لیا شو لگانے کے ساتھ اس کے دو لائٹیں آن ہو گئے یہ ریڈ وان لائٹ آن ہو گیا ایک گرین لائٹ ہو گئے تو یہ ریڈ لائٹ جو ہے یہ ہمارا فاور کا ہے اور گرین لائٹ جو ہے یہ ہمارا مگنٹ سنسر کا ہے تو جیسے مگنٹ سنسر آن ہوگا تو یہ لائٹ آٹمیٹک آف ہوگا اور یہ دونوں لائٹیں آن ہو جائے گی تو یہاں سے میں جیسے اس کو فونک مارتا ہوں تو یہ اٹومیٹک دو لائٹے آن ہو جائے گی اور یہ والا آف ہو جائے گا تو میں اس طرح ٹیسٹ کر لیتا ہوں اور پانی سے ہم نیکس ویڈیو میں اس کو ٹیسٹ کریں گے گیم کی یہ ویڈیو کافی لگی ہو چکی ہے جیسے میں نے فونک مارا یہ آن ہو گیا جیسے میں نے فونک واپس مارا دوسری سائٹ سے تو یہ میکنٹ واپس بیٹھ گیا اور یہ ایلیمنٹ والے لائٹے بند ہوگی تو یہ دونوں ہمارے ایلیمنٹ والے لائٹے ہیں اور یہ ہمارا یہاں سے جو سینسر ہے یہ جیسے آن کریں گے تو یہ دونوں لائٹے آن ہوگی جیسے سینسر آفاس بیٹھے گا تو یہ دونوں لائٹے بند ہوگی تو یہ جیسے ہم ٹھوٹی کھولیں گے تو ٹھوٹی کے ساتھ ہمارا فروسس آن ہوگا اور ٹھوٹی بان کریں گے تو یہ آٹومیٹک بند ہوگا تو یہ بلکل سمارٹ وارٹر ہیٹر ہے اور اس کے سارے چیزیں آپ کو ایزی لیک مارکٹ سے مل جاتی ہے لائٹے آن ہوگی